بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب خارجی بھائی جو سعودی عرب میں مقیم ہیں ہم سب بھائیوں کو پتا ہے کہ اس ٹائم چوبیس گھنٹے کا کرفیو چال رہا ہے سعودی عرب میں لیکن کچھ علاقوں میں یہ کرفیو کی سختی ادھر تک بڑھا دی گئی ہے جن میں مدینہ شریف کے کچھ علاقے شامل ہیں کہ وہاں بار آپ اپنے گھر سے قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتے بھائی آپ کو کھانے پینے کی تمام چیزیں یا تو آن لائن آڈر کرنی پڑے گی یا ادھر جو ورکر یا جو ادھر حضرات موجود ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ آپ کو لا کر دیں گے کسی ایمرجنسی کی صورت میں آپ اپنے گھر سے نکل سکتے ہیں مدینہ شریف کے ان علاقوں میں آرمی لگا دی گئی ہے یہ سب بھائیوں کو پتا ہے تو یہاں میں بات کروں گا بھائی آج سے کہ مکہ میں آرمی کی بہت سی گاڑییں جا رہی ہیں اور ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا ہے کہ مکہ کے بہت سے علاقوں میں آرمی کی بختر بند گاڑییں بڑی گاڑییں کھڑی بھی کر دی گئی ہیں آرمی کو مکہ میں بھائی تائنات کر دیا گیا ہے اور مزید بلوایا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہی یہی ریزن ہے کہ مکہ میں روز بر روز بھڑتے ہوئے وائرس کے کیس ہیں تو مکہ کو بھی اب لوگ 24 گھنٹے کے کرفیو تو مکہ میں پہلے لگا ہوا تھا لیکن مکہ کے اب کچھ علاقے جو ابھی تک شو نہیں کیے گئے ہیں جلد ہی ان کے نام بھی سامنے آ جائیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہو سکتا ہے پورے مکہ میں ہی یہ ایسا کرفیو لگا دے جیسا کہ مدینہ کے کچھ حصوں میں لگایا ہوا ہے یعنی کہ مکمل طور پر ہر ایک چیز کو سیل کر دیا گیا ہے آپ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتے تو آرمی اب مکہ میں بھی بھائی جا رہی ہے سو میں آرمی کی گاڑییں کھڑی بھی کر دی گئی ہیں لیکن ابھی تک یہ حکم نہیں آیا ہے کہ مکہ میں کیا مدینہ کے ان علاقوں جیسا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے یا ابھی باقی ہے تو جیسے یہ لوگ مکہ میں آرمی لگا رہے ہیں آرمی کھڑی کر رہے ہیں تو آنے والے ایک یا دو دنوں میں مکہ میں ممکن ہے ایسا ہی کرفیو لگا دیا جائے کہ آپ حضرات گھر سے پاؤں بھی نہیں باہر رکھ سکتے کسی صورت میں کسی ایمرجنسی کی صورت میں آپ ضرور جا سکتے ہیں جیسا کہ ہسپیٹل ہے جیسا کہ گیس لنڈر وڑی دکان ہے یا میڈیکل سٹور سے آپ کو کچھ ضرورت کی چیز لینی ہو تو ورنہ کھانے پینے کی چیزیں آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اور ادھر مقیم حضرات جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان سے رابطہ کر کے بھی منگوا سکتے ہیں تو جیسا آرمی مکہ میں ابھی جیسے یہ آرمی مکہ میں لا رہے ہیں اور کھڑی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے چند گھینٹوں یا ایک دو دن میں مکہ میں مکمل کرفیو لگا دیئے جیسا کہ مدینہ کے کچھ علاقوں میں لگایا گیا ہے